بریک کے بعد خوش حامدید دنیا نیوز کی خصوص کی ٹرانسومیشن آگے بڑھو دنیا آپ کے ساتھ ہے یہ ہے ہمارا آپریشن روم دنیا آپریشن روم یہاں سے ہم فلڈ کی صورتحال کو مونٹر کر رہے ہیں تاکہ آپ تک جو ہے وہ فوری اور ایکریٹ انفرمیشن پہنچے جو اس وقت سیلاب کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈاکٹر موید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہم نے میپ پورا پاکستان کا رکھا ہے تھا کہ آپ کو ایک رف آئیڈیا ہو آشا ڈاکٹر سب یہ تھوڑا سا گرم ویوز کو بتا دیں یہ تو خرصارے جانتی ہیں گرین میں یہ پنجاب ہے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ گلگت بلوچستان ہے پھر آزاد کشمیر ہے خیبر پختونخواہ سندھ اور بلوچستان یہ ریورز ہیں یہ جو مارک کر رہے ہیں کہ یہاں سے یہ سارا پانی آئی یہ یہاں پہ یہ چناب اور جہلم اور چناب جو ہیں وہ اس کے اندر گرے ہیں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں یہاں پہ آکے اور یہ اب یہ ریلہ بڑھتا ہوا یہاں سے سندھ میں کروس ہوا ہے اور پھر نیچے اب سندھ میں ہوئے گلا رہے ہیں میرے خیال دوسرے میپ پہ ہمیں فہد چلنا پڑے گا کیونکہ ایکشن آب پورٹری کے قریب اس وقت چیلنج جو ہے وہ پرنسپٹی اس طرف ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے جو پروونسز کے میپس لگائے میں اس میں میرے خالے خوڑا بہتر اندازہ ہو سکے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے یہ سندھ کو دیکھتے ہیں اب آج جو دو فلیش پوائنٹس ہیں آج کی تازہ تری ایک تو یہ شہداد کوٹ کا ایریا ہے یہاں پہ اب پریٹیکل سیچیویشن راکھر صاحب ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ جیک پاپ آس سے جو پانی نکلا تھا وہ اس طرف ٹراول کرتا ہوا اب یہاں پہ آگیا ہے یہاں پہ انہوں نے بند باند آئے ہمارے ریپورٹرز ہاں پہ مجھلے ہیں یہ وہ پانی ہیں جس نے الٹیمیٹلی دوبارہ دریائیشن میں گرمے ہیں اگزیکلی اور یہ اگر بند ہولڈ کر گیا تو یہ شہر بچ جائے گا اور دو ایویکیویشن ہو گئی ہے نائنٹی پرسنٹ ہمارے ریپورٹرز کہلے ہیں ایویکیویشن ہو گئی ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر بند ٹوٹا تو دس شہداد کوٹ is in serious trouble اچھا دوسرا فلیش پوائنٹ ہے یہاں پہ اس ٹائم یہ کوٹری براج ہے یہ کوٹری براج ہے یہاں سے پیوانی نکل کے finally it goes into the Arabian sea یہاں پہ کیٹی بندر میں جا کے سمندر میں گرتا ہے Arabian sea میں اچھا یہاں پہ اس ٹائم ساڑھے آٹھ لاکھ کیوسک چل رہا ہے یہ میٹ آفیس نے آج ہمیں بتایا ہے exceptionally high flood اس کی capacity کوٹری براج کی کہتے ہیں کہ ساڑھے ساٹھ آٹھ لاکھیں لیکن نو تک بھی گزر چکا ہے اگر تو یہ ہولڈ کر گئے یہاں پہ بند تو ہیدر آباد سیف ہے لیکن اگر یہاں پہ جو بند ہیں وہ ان میں کوئی اگر crack آیا so then the metropolis of ہیدر آباد is in trouble اللہ خیر کرے مچہ علیکی فہد ایک جو اب چیلنج ہوگا جو operational cell create کیا ہے ہم لوگوں نے اس کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ جو لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں جس کی تعداد تقریباً 20 ملین بتائی جاتی ہے پورے پاکستان میں ہم اس operational cell کے ذریعے یہ بتا سکیں گے کہ یہ لوگ کہاں کہاں ڈسپلیس ہیں ان کی روزانہ کی ضروریات کیا ہے کہاں پانی چاہیے کہاں دودھ چاہیے کہاں خوراک چاہیے کہاں چاول چاہیے کہاں medical services چاہیے کیونکہ at the same time ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں خیبر سے کراچی تک درجن اور relief organizations جو ہیں ان تک پہنچنا چاہ رہے ہیں اور لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں لوگ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹرک لے کے جانا چاہ رہے ہیں دودھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں پانی لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہاں جائیں یہ operational cell میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیادی نیڈ کو جو اس وقت بہت بڑی crying نیڈ ہے اس کو پورا کر سکے گا آپ کو بھی فون آتے ہیں ہمیں بھی آتے ہیں کہ ہم کیا کریں لوگ پوچھ رہے ہیں اچھا جو destruction کی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بریفری دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادھر اس سلاب سے کتنی overall destruction ہوئی ہے just to give you overall macro picture یہ یہاں پہ اگر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ technology جو ہے یہ دیکھے گا کہ اس میں اب یہ 27 جولائے کو یہ بارشیں شروع ہوئی تھیں ڈی ڈے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد 28.39 کو بہت سویر ہو گئی سویر بارش ہو گئی یعنی 28 تک ہم دیکھتے ہیں کہ 700 سے زیادہ لوگ جو ہیں خیبر پختونخواہ میں جہاں باہک ہو چکے اچھا یہ دیکھیں کہ یہ annual rainfall اس علاقے میں خیبر پختونخواہ میں 962 mm ہوتی ہے یہ پانچ دن میں اس سے چار گناہ زیادہ ہوئی ہے پانچ دن میں جو annual ہوتی ہے it shows you the scale of کہ کتنی بارش ہوئی ہے فہد صرف تین دن پہلے اقوام متحدہ کا جو climate department ہے جنیوہ میں اس نے ایک report issue کی ہے پوری دنیا کے لیے بہر نہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اور جو رشیا میں فائرز ہو رہی ہیں جو گرمی وہاں بہت زیادہ ہے forest fires ہو رہی ہیں یہ انتہائی unusual phenomena ہے اور دنیا کو یہ بڑا خوفناک phenomena ہے اور دنیا کو اس کے لیے بریس کرنا پڑے گا یہ رین دیکھیں آپ دیکھیں 962 mm کہا 3462 mm کہا پانچ دن میں پانچ دن میں وہ annual ہے اس سے چار گناہ زیادہ رین یہاں پہ ہو جاتی ہے یہ بڑا unusual phenomena ہے environmental disaster جو ہے یہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے ہمیں اس کو جیسے کیسے نپٹیں گے پوری دنیا کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اچھا land and the water اس scale پہ چلے گا آپ کو کہ کتنا زیادہ ہے 20% یعنی 20% پاکستان کا جو land mass ہے وہ پانی کے نیچے یہ شاہ محمد قریشی وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا تھا UNICEF جو UN کا ادار ہے ان کے مطابق 25% یعنی one fourth of Pakistan is underwater اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا land mass جو ہے وہ 7 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اندازاً 1.5 لاکھ کلومیٹر پاکستان جو ہے land mass جو ہے پانی کے نیچے پانی کے نیچے ہے اور یورپ کے کئی سنٹرل یورپ کے ممالک کو اگر آپ اکٹھا کر دیں ہاللنڈ نورویڈ ڈنمارک وہ سب جو ہے اتنا land mass نہیں بنتا اچھا یہ map ذرا دیکھیں آپ یہ جو اس میں جو shaded areas ہیں یہ سارا وہ علاقہ ہے جو پانی کے نیچے ہے جو زیرے آب ہے یہ اندازہ لگائیں کہ کتنا یہاں سب دیکھیں یہ پوری پٹی یہ یہ area all this area یہاں یہ سندھ all the way جتنا indus system ہے جتنا indus water basin system ہے وہ دونوں سائیڈوں پہ آپ دیکھیں left to right banks پہ باہر نکلا جیسے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں دیکھیں اصل میں تو دریہ بہت درمیان میں ہوتا لیکن یہ کتنا پھیل گیا اس کے expansion دیکھیں کتنی یہ دیکھیں کہ اس میں یہ جو death toll یہ بتایا گیا ڈی ایم اے کے مطابق 1539 یو ان کی ایجنسی یونو کا وہ کہتے ہیں کہ 1600 اب یہ بھی بڑا conservative estimate ہے conservative زیادہ ہوگا ہے کئی دن پہلے کا estimate ہے اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو epidemics کے ذریعے بیماری کے ذریعے مال نیوٹریشن کے ذریعے اب آہستہ آہستہ ہلاق ہو رہے ہیں یہ وہ figure ہیں جو اس وقت report ہوئے ہیں یہ figure بہت بڑھ جائے گا affected تقریبا 14 million یو ان کہتی ہے 20 million prime minister کہہ چکے ہیں again figure جو ہے وہ ہم تو 20 کو میرے خالے فالو کر رہے ہیں اس لیے کہ prime minister جو figure کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کی اپنی military estimations ہیں یہ military چونکہ ہر جگہ موجود ہے اس وقت آپ دیکھئے کہ سواد سے لے کے قورٹری تک military موجود ہے military estimate houses destroyed 1.2 million گھر destroyed ہو چکے ہیں یو ان کہتا ہے تقریبا almost 9 لاکھ یہ 1.2 million houses destroyed یہ scale mind boggling scale ہے monetary damage یہ figure بڑا مشکل ہے بتانا لیکن roughly آرہا ہے کہ 17 billion dollars کا damage ہے یہ very difficult to say کہ یہ exactly کیا ہوگا بہت ربی زیادہ اور کیسے اس سے آپ recover کریں گے آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت international aid جو پاکستان کو ملی ہے وہ تقریبا 800 million dollars کے قریب اکٹھی ہوئی ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ بہت مختلف چیز ہم پہلے دیکھ چکے بہرحال اب کچھ کچھ aid آنی شروع ہو گئی یہ top contributors ہیں فیلحال European Union 180 million United States 1500 million اور United Kingdom 100 million تھوڑا سا میورز کو بتا دیں کہ China جو ہے وہ بھی fourth largest contributor سعودی عرب سعودی عرب اس نے 80 million dollars وہ already آمی earthquake اور Haiti earthquake ان تینوں کو ملا کے جو تھا وہ اس سے زیادہ ہے جا چکا ہے یہ ایک رف figure تھا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو macro picture دینے کے لیے صورتحال کیا ہے break لیتے ہیں break کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری transmission جاری لے گی نسیم زہرا ہمیں جوائن روم ہے جس کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد اس میں سے اور کیا کیا انفرمیشن ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے on a daily basis ساتھ